آج میں آپ کو تری ٹاپ رمضان ریسپیز بتاؤں گی یہ میری بہت ہی فیرٹ ریسپیز ہے اور رمضان میں یہ ضرور بنتی ہے اور بہت ہی مزے کی اور آسان ریسپیز آپ کو سب کو بہت ہی ہیلپ ملنے والی ہے میرے اس ویلوگ سے کیونکہ آج جو ہے رمضان کی تری ٹاپ ریسپیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں نے فولو کرنا ہے ویڈیو کو بلکل سکپ نہیں کرنا اور اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ سارے ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ ریسپیز کا پتہ چل جائے تو اسی طرح سے چلیئے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے چینل پر نہیں ہوئے تو نمیراز کچن کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں چلیئے شروع کرتے ہیں ریسپیز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے یہاں پر میں بنا رہی ہوں چکن میکرونی تو چکن ویجیٹیبل دونوں ہم لوگ ڈالیں گے اس میکرونی میں بہت ہی مزے کی چھٹ پٹی سے ہم لوگ یہ میکرونی بن کے تیار کریں گے سب سے پہلے یہاں پر ایک کھڑائی میں میں نے تین سے چھار چمچ جو ہے آئل لیا ہے آئل ڈالنے کے بعد ایک چمچ بر کے ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں پر اگر آپ لوگ پیاز ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پیاز بھی ڈال سکتے ہیں اس ٹائم پر تو ادھرک لیسن کا جو پیسٹ ہے وہ اس کا کلر ٹورچینڈ ہونے کی بعد یہاں پر میں نے بانلیس چکن لیا ہے ایک کپ کے برابر یہ چکن ہے آپ لوگ کی مرضی آپ لوگوں نے جتنا چکن ڈال لیں آپ لوگوں نے اتنا ہی ڈال سکتے ہیں تو چکن کا جو ہے ہم لوگوں نے کلر چینج کرنا ہے اس کو تھوڑا سا بودھنا ہے کچھ اس طرح سے اس کی بعد جو مکرونی کا اپنا مسالہ ہوتے ہیں وہ میں ڈال رہی ہی یہاں پر میں دو پیک مکرونی بنا رہی تھی تو دو پیک ہی میں سارا مسالہ میں نے ڈال دیا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو سپائسیز ٹوڑے کم پسند ہے تو آپ لوگ اس کا مسالہ جو ہے تھوڑا کم ڈالیں سارا نہیں ڈالیں لیکن مجھے سپائسیز ٹوڑے زیادہ پسند ہے تو اس لیے میں نے سارا مسالہ ڈال دیا تھا تو یہاں پر جو ہے میں نے ڈال ہے دو چمچ سرکا یعنی کہ وینگر دو چمچ ہی یہاں پر میں سویا سوس ڈال رہی ہوں اور دو چمچ ہی یہاں پر میں نے سٹیلی سوس ڈال ہے تو یہ سوسیز جو ہے ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے ان کی اچھے سے بنائی کرنی ہے یہ ریسپی جو ہے رمضان میں بہت زیادہ بنتی ہے ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے میکرونی اور چاول سب یہ ریسپیز ہی بنتی ہیں کیونکہ میکرونی اور میکرونی ایک ایسی ریش ہے ایسی ریسپی ہے جو کہ بہت زیادہ کائی جاتی ہے اور اچھی بھی بہت زیادہ لگتی ہے رمضان میں تو تھوڑا سا پانی جو ہے یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے ان کو کور کر لیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے ہم لوگ ان کو کور کر لیں گے ہائی فلیم کے اوپر پانچ منٹ کے بعد ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں چکن ہمارا اچھا سے گل چکا ہوگا ہم لوگوں نے فل چکن کو نہیں کر لانا بس ہم لوگوں نے چکن کو سوفٹ کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے میں یہ نمک ڈال رہی ہوں نمک آپ لوگوں نے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں تو یہاں پر جو ہے ایک کپ یہاں پر میں نے گاجر لی ہے اور دو تین جو ہے میں نے یہاں پر ٹیمارٹر لی ہے ٹیمارٹر کو میں نے چھوٹا 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 جو ہے کارٹ دیا تھا تو ان سب کو آپ لوگوں نے پھر سے مکس کرنا ہے کچھ اس طرح سے اور پھر سے کور کر دیں تاکہ ٹیمارٹر جو ہے اچھے سے ہمارے گل جائیں اور اس مسائلے میں جو ہے مکس ہو جائے تو یہاں پر ٹیمارٹر ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے ٹیمارٹر کو تھوڑا سا ہم لوگ گلال لیں گے اس کے بعد یہاں پر جو ہے ہم لوگ شملہ میرچ جالیں گے گاجر میں نے پہلے اس لیے ڈال دی تھی کیونکہ وہ تو اسی سخت ہو دی ہے شملہ میرچ میں لاست میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا اس کا کرنج بھی جو ہے وہ بھی بہت مزکہ لگتا ہے سبزیوں کا کرنج جو آتا ہے آپ لوگوں نے سبزیوں کو فل نہیں گلانا بہت ہی ضروری سٹیپ یہاں پر میں نے میکرونی بوئل کرتے وقت اس کا پانی جو ہے الگ کر لیا تھا ون بائی ٹو کب جو ہے یہاں پر میں نے میکرونی کا اپنا پانی جو ہے وہ ڈال دیا ہے تو ان کو ابھی پھر سے ہم لوگ نے کور کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے تو کور ہٹا لیں اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں کچھ اس طرح سے اچھے تو میکرونی جو ہے وہ میں نے بوئل کر دی تھی آپ لوگوں کو نہیں دیکھائی تھی کیونکہ میں نے بہت ہی اپنی بہت ہی زیادہ ویڈیوز میں میکرونی بوئل کرنے جو ہے وہ سکا دی ہے گر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی ہیں تو آپ لوگ میری پیچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میکرونی بوئل کرتے وقت آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ میکرونی کو پہلے پانی اس کے لیے گرم کرنا ہے اس کے بعد میکرونی ڈالنی ہے اس کے بعد تورا سا نمک اور آئل ڈال کے آپ لوگوں نے اس کو بوئل کرنا ہے ایٹی پرسنٹ تک کک کرنا ہے اس کے بعد چان لینا ہے اوپر سے ٹنڈا پانی ڈال کے اور اس کے بعد جو ہے چننی میں رکھ کے اس کا پانی جو بہر ریمو ہو جائے تب آپ لوگوں نے اس کو ڈالنا ہے مسالے میں تو میکرونی ہم جو ہے یہاں پر میں نے اچھے سے مکس کر دیتی کور کر دیا تھا یہ اچھے سے گرم ہو گئی ہے اس کو دم بھی دے دیا تھا پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو بلکل لو فلیم کے اوپر دم دے دیا تھا تو یہ میکرونی ہماری بلکل اچھے سے تیار ہو گئی ہے تو اس طرح سے کچھ میں نے ان کو ڈیش آؤٹ کر لیا تھا یہ اتنی مزے کہ میکرونی ہماری بن کے تیار ہوئی تھی کہ مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند ہے اور ہمارے گھر والوں کا یہ بہت ہی میکرونی اچھی لگتی ہے خاص کر اس میں جب شملہ ملچ اور گاجر وغیرہ ہوتے تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی نیکس ریسپی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے بنائی تھی ہے چکن شامی کباب تو چکن کی شامی کباب بنانا بہت ہی آسان ہے بس آپ لوگوں کی اس کی ریسپی کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا خیال رکھنا ہوتے ہیں تو یہ سیکنڈ ریسپی ہے جو ہم لوگ ابھی سٹارٹ کر لیتے ہیں چکن شامی کباب کی بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ لوگوں نے اس کو بھی بہت ہی سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرنا ہے چلو یہ شروع کرتے ہیں ریسپی کو یہاں پر سب سے پہلے ایک کڑائی میں میں نے ڈالا ہے دال تو یہ جو دال ہے ایک کپ کے برابر تھا اس کو ہم لوگوں نے بگو دیا تھا دو گھنڈے کے لیے بگونے کے بعد دال ہماری اچھ سے تھوڑا سی سوفٹ ہو گئی ہے تو اس کو ہم لوگ اس طرح سے پہلالیں گے کڑائی میں اس کی بات یہاں پر میں نے بونلس چکن لیا ہے لیکن چکن کے بڑے بڑے پیسیز یہاں پر آپ لوگوں نے رکھنے ہیں تو اس کی بات یہاں پر ہم لوگ ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچ اور ایک چمچ یہاں پر سبز میچوں کو میں نے کور دیا تھا تو وہ ڈال لیتے ہیں سپائسز ڈال لیتے ہیں کٹی ہوئی لار میرچ ایک چمچ ایک چمچ ہی یہاں پر میں زیرہ ڈال رہی ہوں ایک چمچ یہاں پر کالی میرچ کا پاورڈر ایک چمچ یہاں پر کٹا ہوا دنیا اور ایک چمچ یہاں پر میں نے نمک ڈالا ہے سپائسز جو ہے میں سارے مینشن کر دوں گی آپ لوگ ڈسکرپشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور سکرین کے اوپر میں نے لیکھیں آپ لوگ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو ایک کپ یہاں پر میں نے پانی ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے کور کرنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر آپ لوگوں نے دھیان سے ترٹی منٹ کے لیے آپ لوگوں نے ان کو کور کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ان کا کور ہٹانا ہے اور چکن جو ہے اس کو آپ لوگیں الگ کر لینا ہے اس طرح سے ایک پلیٹ میں آپ لوگ چکن نکال لیں idag کیونکہ چکن جو ہے ہمارا اچھے سے گل چکا ہے سوفٹ ہو گیا ہے پک چکا ہے اس کے بعد ہم لوگ نے ڈال کو جو ہے اچھے طرح سے میش کرنا ہے اس کو گلا لینا ہے تو دال جو ہے ان کو پہلے ہم لوگ اچھے سے میکس کر لیتے ہیں میکس کرنے کے بعد ابھی یہاں پر ہم لوگ ان کو اچھے سے میش کر لیتے ہیں تو اس ٹائم پر جو ہے اگر آپ لوگوں نے دال کو جو بلینڈر میں بھی آپ لوگ اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ والا طریقہ کافی آسان لگ رہا ہے مجھے تو اس لیے یہاں پر میں اس طرح سے ان کو میش کر رہی ہوں تو بہت ہی آسانی سے دال ہمارا اچھے سے سوفٹ ہو گیا تھا تو اس کو ہم لوگ میش کر لیتے ہیں توڑی چوٹے چوٹے سے دانے جو بچ جاتے ہیں آپ لوگ اس کو اس طرح سے چمچ کی مدد سے بھی میش کر سکتے ہیں دال کو آپ لوگوں نے اچھے سے ہی گلا لینا ہے کچھ اس طرح سے اس کے بعد ایک بال میں ہم لوگ یہ دال جو ہے ڈال لیتے ہیں اور چکن اور باقی چیزیں میں آپ لوگ ان کو بتا دیتی ہوں تو دال یہاں پر جو ہے میں نے ڈال دیا ہے تو یہ شامی کباب توڑے میں زیادہ بنا رہی تھی کیونکہ میں نے بھی ان کو فریز بھی کرنا تھا رمضان میں جو ہے آپ لوگ کی بہت کام آ سکتے ہیں اس کو بنا کے آپ لوگ ایک مہینے تک بھی فریز کر سکتے ہیں تو یہ چکن جو ہے ہم لوگ اس کو ریشے ریشے کر لیں گے تو ابھی آپ لوگ کو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ ہم لوگوں نے چکن کے بڑے بڑے پیسز کیوں رکھی تھے تاکہ اس کی جو ریشے ہیں وہ بڑے بڑے لمبے لمبے ریشے جو ہے آ جائے جیسے کہ شامی کباب میں ہوتے ہیں شامی کباب یہ ریشے دار بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اس طرح سے چکن کو ہم لوگوں نے ریشہ ریشہ کر لیا ہے تو ایک کب بھر کے یہاں پر میرے ہرہ دنیا لیا ہے وہ ڈال لیتے ہیں اور دو انڈے ہم لوگ یہ ڈال لیتے ہیں یہاں پر اور پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر پہلے جو میں نے سبز میرچوں کو جو ہے وہ اچھی طرح سے کوٹ کے ڈال لیا ہے اگر آپ لوگوں کو اور ڈال لیں تو یہاں پر اس ٹائم پر آپ لوگ سبز میرچے اور بھی ڈال سکتے ہیں چوٹے چوٹے کاٹ کے تو یہاں پر میں نے تین چمچ سوری رائس کا آٹا جو لیا ہے چاول کا آٹا میں نے اس کو اچھی طرح سے جوسر جگ میں پیس لیا تھا بہت ہی اچھی سے آسانی سے یہ چاول کا آٹا جو ہے بن کے دیار ہو گیا تھا تو تین چمچ یہاں پر میں نے وہ ڈال لیا ہے اس سے شامی کباب کے اوپر جو ہے وہ طرح سے کرسپ آتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اوپر والی لیئر جو ہوتی ہے وہ کافی کرسپی ہوتی ہے رائس چاول کی آٹا سے بہت ہی مزیقی لگتی ہے تو یہاں پر شامی کباب جو ہے میں اس کو اتنا شیب اس طرح کے شیب دے رہی ہوں آپ لوگ کی مرضی آپ لوگ چوٹا بڑا رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس طرح سے رکھ رہی ہوں تو اسی طرح سے ہم لوگ یہ سارے شامی کباب جو ہے یہ چکن شامی کباب تیار کر لیں گے بہت ہی زیادہ جو ہے ہمارے یہ چکن شامی کباب آ گئے تھے تو اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے بلکل تیار ہو گئے ہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ان کو فریز کرنا ہے رمضان کے لیے تو آپ لوگوں نے اس کو کس طرح سے فریز کرنا ہے تو اس طرح سے ایک پائپنگ بیک یا نا ایزی پلوک بیک لے لیں یا آپ لوگوں نے اس کو ایسے ہی اٹری میں فریز کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں ڈالنا ہے یا کسی بھی باکس میں ایر ڈائٹ باکس میں آپ لوگ اس کو فریز کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے پورے ایک مہینے تک چل سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ رکھنے ہے اور اس کو اچھی طرح سے بن کر لینا ہے تاکہ اس کی ہوا جو ہے ساری نکل جائے اور یہ بہت ہی اچھ سر اس کے اوپر جو ہے ہوا نہیں لگنے چاہیے تو آپ لوگوں نے اس کو فریزر میں جو ہے فریز کر لینا ہے تو یہ تھے ہماری بہت ہی مزے کی شامی کباب کی ریسپی ابھی میں آپ لوگوں کو آگے دکھاتی ہوں یہ یہاں پر ایک دن کے لیے میں نے ان کو فریز کر لیا تھا اس کے بعد یہاں پر میں نے فرائی کر لیا تھا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو میں دکھات سکوں کہ یہ فریز کرنے کے بعد بھی بہت ہی مزے کی اور اچھے سے فریش فریش لگتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو فریز کریں گے تو یہ ایک بج گیا تھا یہ میں اپنی بلے کو ہی دے دیتی ہوں اس کو بہت ہی اچھا لگتا ہے وہ بہت ہی مزے سے کہا لے گی یہاں پر جو ہے ہمارے سارے چکن شامی کباب تیار ہو گئے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے اس کو فرائی کیسے کرنا ہے بہت ہی کم آئل میں جو ہے یہ چکن شامی کباب فرائی ہوتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو شیلو فرائی کیا تھا آپ لوگ ان کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں یہ لیکن شیلو فرائی اگر آپ لوگ کریں گے تو بہت ہی مزے کی لگیں گے کیونکہ وہ بھی زیادہ آئل نہیں جذب کریں گے تو بہت ہی توڑے آئل میں یہاں پر میں نے ان کو فرائی کر لیا ہے کچھ اس طرح سے تو یہ فریز کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو اس لیے دکھا رہے ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سارے کنفیوزن دور ہو جائے یہ جب فریز ہو جاتے ہیں تب بھی یہ بہت ہی فریش لگتے ہیں اور بہت ہی مزے کی فرائی ہو جاتے ہیں تب تو اور بھی اچھے ہو جاتے کیونکہ وہ توڑے سی سخت ہو جاتے ہیں تو فرائی کرنے میں جو ہے بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اس کو بنا کر جو ہے فریز کر سکتے ہیں بہت ہی مزے سے کہا سکتے ہیں اور رمضان میں آپ لوگ اس کو فریش بھی بنا سکتے ہیں رات کی ٹائم آپ لوگ بنا لیں کبھی بھی آپ لوگ کو ٹائم مل جائے رمضان میں تب آپ لوگ بنا لیں لیکن اگر آپ لوگ اس کو فریز کریں گے تو بہت ہی مزے کے آپ لوگوں کو یہ بہت ہی آسان ہو جائے گا آپ کا کھام تو اس طرح سے ہم لوگ یہ سارے چکن شامی کباب جو ہے نکال لیں گے اور اس کو ایک چننی میں رکھ دیں گے تاکہ اس کا جو ایکسٹرا آئل ہے وہ اچھے سے ریمو ہو جائے تو کتنے مزے کے جو ہے اس کا کلر کتنا مزے کا آیا ہے بہت ہی مزے کے شامی کباب ہمارے بن کے تیار ہو گئے تھے تو اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے میں نے ہومیڈ کیچپ لیا ہے یہ کیچپ میں نے خود گرہ میں بنایا ہے اپنے ہی ہاتھوں سے اس کی ریسپی جو ہے وہ بھی میں بہت ہی جلد اپلوڈ کر لوں گی تو آپ لوگوں نے وہ دیکھنا ہے بہت ہی ہیلپفول اور مزے کی ریسپیز میری کوشش ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کے لئے لے کر آؤں اور خاص کر رمضان کے رمضان میں آپ لوگوں کو یہ ریسپیز کا پتہ چلنا چاہیے آپ لوگوں کا کام بہت ہی آسان ہو جاتے ہیں تو بات بہت لمبی ہو گئی تھی یہاں پر ہماری ترڈ ریسپی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی تیسری ریسپی ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے کیر بنایا تھا یہ کیر کی ریسپی بہت ہی مزیدار ہے سمجھے کہ آپ لوگ یہ کیر بلکل پانچ منٹ پر بنا سکتے ہیں وہ کیسے وہ میں آپ لوگوں کو آگے بتاتی ہوں رمضان میں آپ لوگ یہ کیر بہت ہی مزے کا اور جلدی سے بن کے تیار کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ لوگ اس کو تھنڈا کرنے کے بعد کھائیں گے تو آپ لوگوں کو بہت ہی مزے آئے گا یہاں پر میں نے کیر کے لیے دو کیجی جو ہے دو لیٹر دو لیٹر یہاں پر میں نے دودھ لیا ہے بلکل یہ جو ہے فریش دودھ ہے ملائی اور یہ بلکل ہی فیٹ والا دودھ ہے تو دودھ جو ہے اچھے سے بوئل اس میں آگیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے جو ہے اس کا اوپر اس کی اوپر جو ہے ملائی بھی آگئی تھی تو دودھ جو ہے یہاں پر بوئیڈ ہو گیا ہے تو یہاں پر میں نے مکس کیر کا ڈبا جو ہوتا ہے وہ دو ڈبے لیے ہیں مکس کیر کے تو وہ میں ڈال رہی ہوں تو دو مکس ڈبا جو ہوتا ہے کیر کا ایک ڈبے کے لیے آپ لوگوں نے ایک لیٹر دودھ لینا ہے تو یہاں پر دو ڈبے لیے تھے میں نے دو پیکٹ لیے تھے تو یہاں پر دو لیٹر جو ہے میں نے دودھ لیا ہے تو دو لیٹر دودھ میں آپ لوگوں نے سمپل سی یہ مکس کیر والا ڈبا جو ہے وہ ڈالنا ہے اور ان کو مکس کرتے جانا ہے بس آپ لوگوں نے ان کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو ٹو میڈیوم فلیم کے اوپر کبھی ہائی کر لے کبھی لو کر لے کبھی میڈیوم کر لے فلیم کو آپ لوگوں نے اس کو اس طرح سے مکس کرتے جانا ہے مکس کرتے جانا یہ بہت ہی مزے کا جو ہے خود ہی گاڑا ہو جائے گا اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو ٹک کرنا ہے آپ لوگوں کی مرضی آپ لوگوں نے جتنا ان کو ٹک کرنے آپ لوگوں نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگوں کو اس کیر میں کوئی بھی اور چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ لوگ اگر اوپر سے ایک اترا سا گانش کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں مہمانوں کے لیے اپنے لیے تو آپ کر سکتے ہیں ورنہ اس کیر میں جو ہے سب کچھ پہلے سے موجود ہوتا ہے ڈرائی فروٹس بھی ہوتے ہیں چینی سب کچھ موجود ہوتا ہے بس آپ لوگوں نے سمپل سے اس کو دودھ میں ڈالنا ہے اور اس کو گاڑا کرنا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی تین بہت ہی مزدار ریسپیز آپ لوگوں کو کیسی لگی کومنٹ میں ہمیں ضرور سے بتا دیں اور میں آگے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزدی کی ریسپیز لے کر آوں گے سپیشل رمضان کے لیے یہ رمضان پرپریشن ساری ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بس آپ لوگوں نے چھلک کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے اور لائک کرنا ہے اب میں چلتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں ملتو ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ریسپی میں تینکس اور واشنگ اللہ حافظ